بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈیٹس آج کا جو ٹاپک ہے ایورٹ نمبر سکس میں وہ ہے سٹوکسلا کیا ہے سٹوکسلا تو یہ سٹوکسلا کی سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سمجھا تھا ہوں آپ کو یہ سٹوکسلا جو ہے یہ ہم اس طرح سٹیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مگنیشوڈ آف دریک فورس دریک فورس کی جو مگنیشوڈ ہے دیکھیں یہ دریک فورس کی جو مگنیشوڈ ہے ایورٹی سے زاہر کرتے ہیں دریک فورس کی مگنیشوڈ ہاں ایورٹی سے زاہر کرتے ہیں ایکٹنگ آنہ سپیریکل باڈی وہ ایکٹنگ کرے گا دریک فورس جو ہے وہ ایکٹنگ کرے گا کس پہ؟ سپیریکل باڈی پہ یہاں پہ ایکٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہéeہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یہ یہاں ہے ریڈیس سمال آر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سمال آر ہے یہاں سے یہاں تک یہ ریڈیس ہے تو یہ بڑی جو ہے موئن سلولی ویڈ ویلاسٹی وی یہ بڑی جو ہے یہ سلولی موشن کرتا ہے فلویڈ میں کس میں؟ فلویڈ میں تروہ فلویڈ فلویڈ میں سلولی موشن کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھئے یہاں پہ یہ یہ کیا ہے یہ ریڈیسی وی کے ساتھ تو فلویڈ میں موشن کرتی ہے یہ بڑی جو ہے سفیریکل بڑی یہ فلویڈ میں موشن کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئیگر کی آف ویسکاسٹی کوفیشینٹ ایٹا تو اس پلویڈ کی اپنی ویسکاسٹی ہوگی یہ پریویس لیکچر میں میں نے بتایا ہے کہ ویسکاسٹی کیا ہے تو اس فلویڈ کی اپنی Madison ہوگی لیکن اس ویسکاسٹی کی اپنی ویسکاسٹی کوفیشنٹ بھی ہوگی جو کہ ایٹر سے ہم ظاہر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ فلویڈ ہیں فلویڈ کی اپنی ویسکاسٹی ہوگی لیے تھے یہ ویسکاسٹی ہے ویسکاسٹی کوفیشنٹ ایٹر سے ہم ظاہر کرتے ہیں تو یہ ڈریک فورس جو اس بڑی پہ لگتی ہیں اس فلویڈ کی وجہ سے ڈریک فورس کو ایف ڈی سے ظاہر کرتے ہیں کہتا ہے کہ یہ کیا ہے اس ڈائریکلی پروپورشنل اس ڈائریکلی پروپورشنل تو دہ ریڈیس آف دہ بڈی اس بڈی کی جو ریڈیس ہے اس سے ڈائریک ریلیشن میں ہوگا یہ فورس جو ہیں بریپ فورس جو اس بڈی پر فریویڈ کی وجہ سے لگتا ہے یہ ریڈیس آف دہ سپیریکل بڈی کے ڈائریک ریلیشن میں ایک بات یہ کی دوسری بات ویلاسٹی آف دہ بڈی کی جو ویلاسٹی ہے اس سے بھی ڈائریکلیشن میں ہوگی یہ فورس جو ہے ڈائریکلیشن میں ہوگی اس سے ویلاسٹی آف دہ بڈی ویلاسٹی آف دہ بڈی سے تیزری بات کوفیشنٹ آف ویسکاسٹی جو کہ یہاں بھی کوفیشنٹ آف ویسکاسٹی کیٹا ہے اس سے بھی ڈائریکلیشن میں ہوگی آف دہ فریویڈ فلویٹ کی جو اوفیشنٹ آف اسکاسٹی ہے اس سے بھی ڈائریک اپ ریلیشن پر ہوگی تو یہ تین باتیں ڈسکس ہوئی سٹوک فلا کے سٹیٹمنٹ میں سٹوک فلا یہاں سے ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ سٹوک فلا جو ہیں یہ سپیریکل بڑی پہ استعمال ہوتا ہے سٹوک فلا جو ہیں یہ سپیریکل بڑی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ سپیریکل بڑی لیکنی ہے سپیریکل بڑی اے اس großنے کے لیے ہم سٹوک فلا woah استعمال کرتے ہیں دوسری بات ہیں کہ یہ سپیریکل بڑی کی جو موشن ہے وہ سلولی موشن ہوتی یہاں پہ یہ رات بھی دیکھئے یہاں پہ دیکھئے معاقل سلولی معاقل سلولی تو یہ دو باتیں سٹوک فلا میں سٹیٹمنٹ میں سٹوک فلا یہ ہم استعمال کرسکتے ہیں سپیریکل بڑی کے لیے اور سپیریکل بڑے کی جو موشن ہے وہ سلو موشن ہو تو فاسٹ موشن کیلئے تیز موشن کیلئے سٹوکس لاکی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس طرح نہیں یہ بات نوٹ کرے لیا یہاں پہ مانے لکھائیں کہ دریکس موشن جو ہے یہ دیاریکٹی پروپورشن ہے تو یہ دیاریکٹی پروپورشن ہے لیکن سلو موشن کے لئے یہ جو ہے یہ ریلیشن یہ سلو موشن کے لئے کہ جب بڑی فریویڈ میں سلو موشن کرتا ہے تو یہ ریلیشن ہم استعمال کرتے ہیں جب موشن فاسٹ ہو سلو نہ ہو موشن فاسٹ ہو تو یہ اس طرح نہیں تو فاسٹ موشن کے لئے ہم کس طرح یہ لیتے ہیں کیویلا سے کس ہویا ہے تو یہ آپ نوٹ کریں ایٹسی گیوز میں آٹسٹ وغیرہ میں آ سکتا ہے یہ سلو موشن کے لئے یہ کس کیلئے ہیں لیاریکٹی یہ سلو موشن کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں بڑی کیس کے لئے بڑی کیا موشن ہوگی ہم سلو موشن لیکن یہ ریلیشن جو ہے یہ فاسٹ موشن کے لئے ہیں جب بڑی فاسٹ موشن کرتے ہیں فاسٹ کا کیا مطلب ہے تیز تیز موشن کرتے ہیں فلیویڈ میں تو اس کے لئے ڈریکٹ فورس اس طرح آئے کہ ویلاسٹی سکوئے سے سکوئے کے ساتھ ڈریکٹ quase iroksن میں ہوگا کچھے اس کیا مطلب ہے کہ یہاں پر ویلاسٹی ہاں لابل کرتے ہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ریلیشن جو ہے جب ہم دول کرتے ہیں تو ہم دو دونے چاہے یہ سلو موشن کیلئے ہی ریلیشن یہاں پہ 3 ریلیشن مائنی لیکن 2 اور یہ 3 یہ 3 ریلیشن ہیں یہاں پہ ڈریک فورس آپ جانتے ہیں ڈریک فورس یہ فلویڈ لگاتا ہے کسی بڑی پہ ڈریک فورس وہ فورس ہوتا ہے جو کہ فلویڈ لگاتا ہے کسی بڑی پہ اپوزنگ فورس ہے ریزیسٹیو فورس ہے تو اس بڑی کی موشن کے لیے اپوزیشن ہے یہ بڑی کے موشن کے لیے اپوزیشن ہے یہ بڑی جو موشن کرتی ہیں فلویڈ میں تو وہ فلویڈ اپوزنگ فورس لگاتا ہے ریزیسٹیو فورس لگاتا ہے موشن کو روگنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس فورس کو ہم ڈریک فورس کہتے ہیں دوسرا نام جو ہے ڈریک فورس کا ویسکس ڈرین ہم بھی اس کو کہتے ہیں ویسکس ڈرین ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو پاکتا چاہتا ہے کہ ڈریک فورس اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریڈیس آپ سپیریکل بڑی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور ویلاسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویلاسٹی پہ اور اسکاسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوفیشن طرح اسکاسٹی تو یہ تین چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور بات جو ہے بڑی کے شیپ پیڈی پینڈ کرتا ہے جیسا کہ یہ پین ہے فرض کریں یہ سپیریکل بڑی ہے لیکن میں یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ پین جو ہے اس کی شیپ اس طرح ہے تو اس پہ ڈریک فورس اور طرح کا ہے لیکن اس کی شیپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں اس طرح ہے تو اس پہ ڈریک فورس اور طرح کا ہے مطلب یہ ہے کہ شیپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ ڈریک فورس کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں تین چیزیں آپ کو معلوم ہیں تو اس طرح کے ایسا کے 1 2 3 یہ ریلیشن ہیں یہ آپ کمپائیلتے ہیں ادھر لیکن کہ کمپائیلی یا کمپائیلی ریلیشن 1 2 & 3 ہم یہ ملتا ہے ڈریٹ فورس کس کے برابر ہیں ڈریٹ ریلیشن میں ہے ایٹا آر وی تو میں اس طرح لکھتا ہوں ڈریٹ فورس جوہے یہ ڈریٹ ریلیشن میں ہے ایٹا آر وی تو اس طرح یاد کر سکتے آپ کی ایٹا آر وی تو لیکھیں ایک ریلیشن ایزی پولٹو یہاں پہ ہم کارسٹن پوٹ کرتے ہیں چوکسلا میں کارسٹن جوہے ا کو کٹ کرتے ہیں یہ کارسٹن ہے ایٹا آر وی تو یہ کارسٹن جوہے ا اس کی اپنی کیمت ہے 6 پائی یہ اپنی کیمت ہے کارسٹٹ کی یہ 6 پائی is the प्रalam प्र interacting कांस्ट 6 پائی is the प्र dieser कांस्ट یہ اس کو دوسرا نام دیتے ہیں کہ stokes لکھ کارسٹن ہے یہ 6 पائی جو ہیں stokes لکھ کارسٹن ہے یہ کارسٹن آپ لوٹ کریں as the emceqs dis وغیرہ میں آ سکتے ہیں کہ اس لکھ کیا کارسٹن ہے اس کا کیا کامل ہے سٹوکسلا کا جو کانسٹن ہے وہ ہے سکس پائی کیا ہے سکس پائی تو یہاں پہ آپ سکس پائی کریں فد is equal to سکس پائی ایٹا آر بی یہ درد فورس کی متمیتیکل فارم ہے یہ سٹوکسلا کی متمیتیکل فارم ہے یہ سٹوکسلا کی متمیتیکل فارم 6 پائی ایٹا آر بی تو یہاں پہ میں نے ایک بات کی تھی پریریس لیکچر میں کہ ایٹا کی کوفیشنٹ آف اسکاسٹی کی اپنی یورٹ ہے تقریباً تین یورٹ میں نے بتایا تھے لیکن یہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ وہ یورٹ کس طرح آئے تھے تو یہاں پہ ایٹا جو ایکویشن میں نے وہ آپ معلوم کریں دیکھئے یہاں پہ ایٹا آپ علیہ دلی ایٹا علیہ دلی ہے تو ایو ڈی ایو ڈی یہ سکس پائی ادھر لے آئے آر بی بھی ادھر لے آئے تو یہ ہی شائد یہ سکس پائی آر بی جو ہے انیچ ہے اور یہ کس طرح سکس پائی آر بی اوکے تو یہ ایٹا کی کیمت ہے تو اس سے آپ ایٹا کی کوفیشنٹ آف اسکاسٹی کی یا سیمپل اسکاسٹی کی یورٹ آپ دکار سکتے ہیں ہی اس ایکویشن سے تو ڈیر ڈریک فورس ہے تو فورس ڈریک ہیں یا کوئی آور ہیں ہے تو فورس فورس کی یورٹ کیا ہے نیوٹن یہاں پہ نیوٹن پھوٹ کریں ٹھیک ہے سکس پائی کی یورٹ نہیں ہے یہ کسٹر ہے سکس پائی نمبر ہے اس کی یورٹ نہیں ہے آر کی یورٹ کی آئے ہاں میٹر اور ویراز ٹھیک ہے میٹر پر سکر تو دیکھئے ڈیر نیوٹن ہاں پر میٹر سکر ہاں پر سکر تو یہ سکر جو ہے ٹو بٹر نیچے ہیں دیکھئے اے دو یہ دو بٹا ہے دو بٹا نیچے ہیں تو دو بٹا اوپر لے جا سکتے ہیں آپ کوئی اثر نہیں پڑھتا آپ میس کے سٹڈنٹ ہیں آپ کو پتہ ہوگا تو دو بٹا آپ کو کسی ویراز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی اثر نہیں پڑھتا تو سکر کو اس طرح کریں یہ نیوٹن سکر نیچے میٹر سکر ایک یونٹ یہ کیا گر آپ کو ملوم ہو یہ نیوٹن سکر پر میٹر ہاں سکر تو آپ کو یہ بھی ملوم ہے دیکھئے آگے میں مسا تو آج دیکھئے تو یہاں پہ نیوٹن سکر ڈیوائیڈ بائی میٹر سکر یہ کس کیونٹ ہے نیوٹن سکر پر میٹر سکر یہ کوئیشنٹ آف اس کا سکر میری ایک 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 ٹھیک ہے تو یہاں کہ دیکھئے یہ اس طرح لکھ سکتا کہ نیوٹن سکر نیچے دیکھئے نیوٹن پر میٹر سکر کس کے برابر ہیڈیل پاسکل کے کس کے برابر ہیں نیوٹن پر میٹر سکر یہ پاسکل کے برابر ہے کیونکہ پریشنٹ کی جو ڈیفینشن ہے فورس پر میٹر ایڈیل تو پریشنٹ پاسکل ہے اور فورس نیوٹن پر میٹر سکر تو اس کا مدد ہے کہ نیوٹن پر میٹر سکر پاسکل کے برابر ہے پاسکل پٹ کرے پی اے اور وہاں سکر ایک ایڈیل یہ بھی کی پاسکل سکر یاد ہے آپ کو یہ بھی یونٹ تھی یہ اس سے نگا ایک اور یونٹ آپ لکھ سکتے ہیں کہ نیوٹن سکر پر میٹر سکر پہ ٹھیک یہاں پہ سیکنڈ یہ سیکنڈ نیچے میٹر سکر تو اس طرح ریڈیل کی سیکنڈ سیکنڈ ایک ٹھیک کینسل ایک کینسل یہ میٹر جو ہیں ایک کینسل یہاں پہ کلو گرام پر سیکنڈ پر میٹر تو اس طرح کر سکتے آپ کلو گرام کس طرح یونٹ جو سکتا ہے یہ کلو گرام مولی میٹر پر سیکنڈ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اس طرح کلو گرام میٹر سیکنڈ دیکھئے کہ یہ یہ کلو گرام پر سیکنڈ تو اس بٹر سے آپ کراس بنائیں یہ بٹر جو ہندی کی اگر اس سے آپ کیا بنائیں کراس بنائیں ملٹیپلیکیشن کریں تو یہ اصل ایم بائی وان ہے تو اس طرح آئے گا ون آور ایم تو اس سے یہ آتا ہے کلو گرام پر میٹر سیکنڈ تو یہ بھی یونٹ ہے اس کی کوفیشنٹ آف اسکاسٹی کی یا اسکاسٹی یہ بھی یونٹ ہے تو مختلف یونٹ آپ بنا سکتے ہیں یہ بھی یونٹ ہیں پاسکل سیکنڈ یہ بھی یونٹ ہے یہ بھی یونٹ ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو ٹیپل میں مختلف کوفیشنٹ آف اسکاسٹی دیئے ہیں آہ وارٹر کی بلڈ کی وغیرہ وغیرہ کوفیشنٹ آف اسکاسٹی دیئے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے پاسکل سیکنڈ ایزی یونٹ استعمال کی ہے اس کے ساتھ جو ڈریف فورس ہیں ڈریف فورس میں نے بتایا تو یہ بات ہے آپ کو نوٹ